ویلکم ٹو ریڈ اینڈ لیڈ یوٹیوب چینل آپ سبھی لئے گود نیوز ہے گود نیوز ہے کہ انڈین ائر فورس میں گروپ ایکس بائی کی ریلی بھرتی آگئی ہے اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس اوپن ریلی بھرتی میں کون کون سے اسٹیٹ کے جو کنڈیٹ ہے وہ پارٹسیپیٹ کر پائیں گے یہ ریلی بھرتی کب ہونے والی ہے کہاں پر ہونے والی ہے اس میں کوالیفکیسن کیا مانگی گئی ہے کب آپ کے فرم بھرے جائیں گے کمپلیٹ جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو ملے والی ہے اس لیے ویڈیو کو لاسٹک دیکھیں چلی دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس بھرتی میں کون کون سے اسٹیٹ کے جو کنڈیٹ ہے وہ پارٹسیپیٹ کر پائیں گے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ دلی جھارکھنڈ اتراخنڈ اور یو پی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اس اوفیسل ویب سائٹ آپ کے سبی کے جو سامنے اوپن ہے یہاں پر اتراخنڈ دیا ہوا ہے دیلی دیا ہوا ہے اتر پردیس اور جھارکھنڈ مدیہ پردیس اور ہے تمیل لادو پندچیری انڈبان نکووبر دیپ یہاں پر اتنے سارے اسٹیٹ جو ہیں اس بھرتی پر پارٹسیپیٹ کر پائیں گے میں اب آپ کو بزا دوں کہ کون کون سے جلے کی جو بھرتی ہے وہ کب اور کہاں پر ہونے والی ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دلی اور اتراخنڈ کی دلی اتراخن کی جو بھرتی ہونے والی ہے وہ ایرمن سیلیکشن سینٹر ایر فورس اسٹیشن نیو دیلی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیو دیلی میں یہ بھرتی ہونے والی ہے جو کنڈیٹ پارٹسیپیٹ کر پائیں گے جو ان کی ایج ہونی چاہیے وہ سترہ جنبری دوہزار سے تیس دسمبر دوہزار تین کے بیچ میں ہونی چاہیے یہ ان کی ڈیٹ او برت یہاں پر گروپ ایکس و بائی دونوں کی ہی دوستو یہاں پر بھرتی ہے ایجامینیشن ڈیٹ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں دس دسمبر سے انیس دسمبر آپ کی ایجام ڈیٹ ہے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں جو آپ کے اس میں پری ریشٹیشن ہوں گے وہ ستائیس اور اٹھائیس نمبر کو ہوں گے آپ اوفیسل ویب سائٹ پر جا کر فوم بھر پائیں گے کس طریقے سے آپ کو فوم بھر جائے گا ہم آپ کو ویڈیو کے مادہم سے بتا دیں گے آپ چینل پر بنے رہے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر دوستو آپ بات کرتے ہیں اتھر پردیس کے لیے تو اتھر پردیس کی جو ریلی بھرتی ہونے والی ہے وہ ایرمن سیلیکسن سینٹر ایر فورس اسٹیشن کانپور میں آپ کی ریلی بھرتی ہونے والی ہے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں جو ایج کا کرائیٹیریہ ہے وہ سبھی کا سہم ہے ایج کا کرائیٹیریہ اور ایکجامینیشن ڈیٹ سبھی کی سہم ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صرف بینیو چینل یعنی کی بھرتی کہاں پر ہونے والی ہے اور ایج سٹیشن کی جو آپ کے فورم بھرے جائیں گے وہ بھی ڈیٹ آپ کی سبھی کی سہم ہے کوالیفکیسن اس میں باروی پاس مانگی گئی ہے اگر آپ باروی پاس ہے تو آپ فورم بھر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگلے اسٹیٹ کی تو اگلے اسٹیٹ ہے دوستو آپ کا جھارکن جھارکن کی جو ریلی بھرتی ہونے والی ہے وہ ایئرمین سیلیکسن سینٹر بھیٹا پٹنا یعنی پٹنا میں آپ کی جو ہے ریلی بھرتی ہونے والی ہے یہاں پر بھی آپ کی سہم ڈیٹ ہے سب کچھ سہم کریٹریہ ہے اس کے بعد اگلے اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں آپ کا اگلے اسٹیٹ ہے مدی پردیس مدی پردیس کی جو ریلی بھرتی ہونے والی ہے بوپال میں ہونے والی ہے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں سبھی کا نام یہاں پر جا ہوا ہے کوالیفیکسن سبھی میں سہم مانگ گئی ہے باروی پاس اس کے بعد آپ کی تمیلاڈو پانڈچری کی جو ریلی بھرتی ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے اندرہ گاندی اسپورٹ کمپلیکس پانڈچری میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جی دوستو آپ کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں سیلیکسن پروسیس کی بات کریں تو دوستو اس میں آپ کا سب سے پہلا فیجیکل ہوگا فیجیکل کے بعد دوستو آپ کا ریٹن ایگزام ریٹن ایگزام کے بعد دوستو آپ کا جو ہے ایڈیپٹیویٹی آپ کا جو ہے ٹیسٹ ہوگا آپ یہاں پر دے سکتے ہیں فیجیکل فیٹن ٹیسٹ اور ایڈیپٹیویٹی ٹیسٹ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ساری ڈیٹے یہاں پر آپ کے سامنے ہیں اس طریقے کا دوستو افیسل نوٹیفیکیسن آپ بھی ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن سے مل جائے گا وہاں پر دوستو آپ کو سب ہی سٹیٹ کے الگ الگ آپ کو جو ہے نوٹیفیکیسن مل جائیں گے آپ جیسی سٹیٹ سے آتے ہیں وہ اس افیسل نوٹیفیکیسن کو ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں جو افیسل نوٹیفیکیسن ہم نے اوپن کیا ہوا ہے یو پی کا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یو پی کی ڈیٹ آپ کا جو ہے آپ اس کا سکرین شورڈ بھی لے سکتے ہیں یہاں دی دوستو میں آپ کا کیا کیا ہوگا سیلیکسن پروسیس کی بات ہم نے کی ہے تو سب سے پہلے آپ کا فیجریکل ہوگا پی ایفٹی ٹیٹ یعنی کی فیجریکل فٹنی ٹیٹ اس میں دوستو آپ کی سولہ سو میٹر ریس ہوگی جس کو آپ کو جا ہے چھے منٹ تیس سیکنڈ میں کمپلیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو آپ کو جو ہے دس پول اپ سے لگانے ہوں گے دس پوس اپ سے لگانے ہوں گے دس سیٹ اپ سے لگانے ہوں گے اس کوارٹ لگانے ہوں گا آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ریٹن ایگزام ہے ریٹن ایگزام کے بعد دوستو ریٹن ایگزام آپ کا جو رہے گا وہ اوبجیکٹی ٹائپ رہے گا جس میں دوستو آپ کو جو ہے ایک کوشن ایک نمبر کا ہوگا اور آپ کی 0.25 کی نیگیٹیب مارکنگ بھی رہنے والی ہے یہ دی دوستو آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو اس کی سیلیکسن پروسیس کو لے کر تو آپ کمین کر سکتے ہیں لگاتار آپ کو جانکاریں ملتی رہے گی یہاں پر دوستو آپ سبی کے لیے اچھا موقع ہے آپ انڈین آرمی جوائن سوری دوستو انڈین ایئر فورس جوائن کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سبی نے دیکھا ہوا تھم نیل میں میں نے لکھا تھا ہاؤ ٹو جوائن انڈین ایئر فورس تو دوستو انڈین ایر فورس کو جوائن کرنے کا سب سب بیشتی طریقہ یہی ہے آپ باروی سے اس بھرتی میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کا جو سیلیکسن پروسس ہم نے آپ کو بتا دیا ہے جیسے آپ فورم برائیں گے آپ کا ایڈمیٹ کار آئے گا ایڈمیٹ کار آنے کے بعد آپ کو جو ہے فیجیکل دینا ہوگا فیجیکل کی جانکاری بھی ہم نے آپ کو دے دیا اس کے بعد آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ کے بعد دوستو آپ کا ایڈیپٹیویٹی ٹیسٹ ہوگا دوستو اس کے بعد آپ کو جو ہے میڈیکل ہوگا یہ دوستو آپ کا سیلیکسن پروسیس رہتا ہے یہ جو دوستو پروسیس ہے وہ جلدی سی بہت جلد کمپریٹ ہو جاتا ہے آپ کو لگاتار دوستو جانکاری ملتی رہے گی لگاتار جانکاری پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اس ویڈیو میں اتنی دوستو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں جہیں جہ بھارت